اب بعض آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ جی ہم بعض لوگوں کو منافق کہتے ہیں اس لئے اس قسم کے لوگوں کو تو منافق کہتے ہیں کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ یہاں چٹان سے جانا نہیں اس پہاڑ سے جانا نہیں چاہے پہاڑ جاکا چھوڑ دے تم لوگ نہ ہلنا اوہد میں لیکن تمام روایتوں میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عورتیں دوڑ رہی ہیں ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں پازیب نظر آ رہے ہیں تو لوگوں نے اشرف الانبیاء کے قول کو چھوڑ دی گا مال نوٹنے کے لئے چلے گئے یعنی پہلی چیز کیا کیا کہ اشرف الانبیاء کے قول کو نہیں مانا حکم کو نہیں مانا بھاگ ہے دوسری چیز کیا ہے کہ اشرف الانبیاء بلا رہے ہیں تو وہ آ نہیں گئے تیسری چیز کیا تھی کہ بابا ہمیں اگر بیت المال نہیں ملا تو کیا ہو یعنی اشرف الانبیاء کے قول کو کہ نہ جانا اس کو بھی نہیں مانا اشرف الانبیاء کا حکم کے واپس آ جاؤ اس کو بھی نہیں مانا اور تقسیم مال کے سلسلے میں ان کو عادل بھی نہیں مانا اب اگر کوئی کہے اس کے بعد وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُمْ وَرَسُولَهُ کہا جائے گا منافق کیونکہ اگر رسول مانتا تو یہ تین صفات نہ ہوتی تو جو بھی یہ کہیں کہ ہم ان کو رسول مانتے ہیں اور بعد میں شک کرے گا منافق یہ کیسا ہے منافق اور جانے کے بعد آپ سوچیں کہ اس کو بلیٹ پریشر کا بھی پتا ہے کہ نہیں ہے کہ ہائی ہوتا ہے دو ہوتا ہے کونسا اچھا ہوتا ہے کونسا برا ہوتا ہے اس ایج میں کونسا صحیح ہے کونسا نہیں ہے اس قصہ بخار بخار کا بھی پتا ہے کہ بخار میں کونسا تیمپریچر جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے یہاں پہ کہا جائے کہ آپ منافق ہیں کیا منافق ہے بپا تم شور مچا رہے تھے کہ یہ سب سے ٹاپ کا ڈاکٹر ہو اب تمہارے قلب کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو پتا نہیں بخار کے بارے میں کہ کتنے درجہ کے بعد خطرناک ہے یہ جو تمہارے ذہن میں یہ خوف ہے کہ اس کو بخار کا پتا ہے یا نہیں پتا ہائی بلیٹ پریشر کا پتا ہے یا نہیں پتا یا فرض کر لیں کہ اس کو مثال کے طور پر ایکسلے دیکھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ تین خوف تمہارے دل میں ہیں یہ واضح بتا رہے ہیں کہ تم اپنے اس والے دعوے میں کہ یہ سب سے قابل ڈاکٹر ہے نافق اگر آپ یہ مانتے ہو کہ سب سے قابل ڈاکٹر ہے تو پری خوف کسی اس کا ہے یعنی آپ کسی واضح ڈاکٹر کے بات جائیں دل میں یہوں بتا نہیں اس کو ایکسلے پڑھنا آتا ہے کی نہیں آتا ریپورٹ دیکھنے آتی ہے کی نہیں آتی ہے اس کو پتا ہے کہ فکر لیبل کتنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پتا نہیں کہ پریسکپشن سعی لکھ سکے نہ لکھ سکے تو پھر آپ کیوں شور مچا رہے تھے کہ سب سے قابل ڈاکٹر یہ نفاق آتا ہے بہت سے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے اشرف الانبیاء کے اردگرد جو منافق تھے وہ کس معنی میں منافق تھے کہ بول دو رہے تھے جیسے کہ سورہ منافقین میں منافق خون میں نشد وانہ کرا رسول اللہ گوائی دیتے ہیں لیکن ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے ان کی صفات ماننے کو تیار نہیں ہے بیت المال کی تقسیم میں ان کو آدل نہیں مان رہے ہیں تو ایک بہت بڑی دعلاد یا ت likened رکھیں کہ ہر دور میں ایسی ہوتی ہے اب یہاں پر ہمارے باز قلمای اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی فضرت کا تقاضی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ڈر کے بھاگ سکتی ہیں بالکل در کے بھاگ سکتی ہیں آپ کو بھی شک ہو سکتا ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے بابا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انسانی فضرت کا تقاضی ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں یا ہمارے تمہارے لیول کے آدمی کو کہا مولا امیر المومنی سے مقابلہ کر آ رہے ہو یعنی تمہیں اگر کہنا ہے کہ آپ بھی جنگ سے بھاگ سکتے تھے ہم کہیں گے ہاں بھاگ سکتے تھے ہم بھی پہاڑی بکرے کی طرح اچھک رہے ہوتی شاید ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ پہاڑی بکرے کی طرح اچھکنے والے کا مقاہسہ تم اپنے آپ سے بھی کر لو بے شک ہم سے بھی لیکن علی ابن عبی طالب سے نہیں کرتے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی تھے بھولتی شوقتی جاہل بھی تھے بدپرست بھی تھے ہم بھی بدپرست ہو سکتے ہیں بھئی ہم میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہو سکتے ہیں ساری زمینے کی بدپرست ہوئے بعض میں ہو گئے اشیاء ہم میں سے بھی ڈر سکتے ہیں ہم میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں جن کو حکم رسول اللہ سمجھ میں نہ آئے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہو سکتے ہم سے مراد ہے نہیں عام پبلک ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ ان کو عام پبلک جیسے ہی رکھو ان کو ان جیسا بنانے کی کوشش نہ کرو کہ جو اشرف الانبیاء کے نور سے خلق ہونے ہیں صلوات پہنے پر محمد و آل محمد